بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتا کبھی گرمی پڑتی ہے تو کبھی سردی کبھی موسم بہار آجاتا ہے تو کبھی موسم خضام موسمی کیفیات کا یہ جو نام ہے یعنی یہ جو تبدیلی ہے یہ آبو ہوا کہلاتی ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبو ہوا کسی علاقے کے لمبے عرصے کی موسمی کیفیات کا نام ہے جبکہ موسم مختصر عرصے کی موسمی کیفیات کا نام ہے اب دونوں میں ڈیفرنس ہے آبو ہوا اور موسم آبو ہوا ایک طویل عرصے کی کیفیت کا نام اور موسم ایک مختصر عرصے کی کیفیت کا نام ہے جس میں درجہ عرارت بارش ہوا کا دباؤ ہوا کی رفتاور ہوا میں نمی وغیرہ شامل ہے پاکستان ایک بڑا ملک ہے اس لیے یہاں کے مختلف علاقوں میں آبو ہوا یقصہ نہیں رہتی مثلا اگر میدانی علاقوں میں گرمی پڑ رہی ہو تو کچھ لوگ مری نیتیا گلی کاغان سوات زیارت وغیرہ جیسے مقامات پر جل جاتے ہیں کیونکہ بلندی کی وجہ سے وہاں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارش درجہ حرارت کا فرق ہے موسم گرمہ میں ہوایں سمندر سے خوشکی کی طرف چلتی ہیں موسم سرمہ میں خوشکی سے سمندر کی طرف کیونکہ یہ ہوایں موسم کی تبدیلی سے پیدا ہوتی ہیں اس لیے انہیں موسمی ہوایں بھی کہتے ہیں اور درجہ حرارت کے اعتبار سے صوبہ سندھ میں جیکو آباد صوبہ بلوچستان میں سبی اور صوبہ پنجاب میں ملتان مظفر آباد گرم تنی مظفر گھر گرم تنین علاقے شمار ہوتے ہیں اب دیکھیں اس میں ہم نے جو لکھا آبو ہوا میں فرق آبو ہوا میں فرق کے جو صدباب ہیں سب سے پہلے نمبر میں خط استواز سے فاصلہ خط استواز پر سورج کی شوائیں مودن پڑھتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں موسم تقریبا سارا سال گرم رہتے اور جو کتبین کی طرف جائیں تو درجہ رات میں کمی ہوتی ہے سطح سمندر سے بلندی جیسے جیسے ہم سطح سمندر کے بلندی کی طرف جاتے ہیں تو درجہ رات میں کمی واقع ہوتی اور جو علاقہ ہے سطح سمندر سے بلندی پر واقع ہے ان میں درجہ رات میدانی علاقوں کے نسبت کافیات تک کام ہوتا ہے اس کے بعد ہے سمندری فاصلہ تیسری نمبر پر ہے ہمارے پاس سمندر سے فاصلہ بھی آبو ہوا میں فرق کی وجہ سے بنتا ہے ایسے علاقے جو سمندر سے قریب ہوتے ہیں ان کی آبا ہوا زیادہ ترموتدل ہوتی ہے اور وہ علاقے جو سمندر سے دور ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں زیادہ گرم اور سردیوں میں زیادہ سرد ہوتے ہیں ہواوں کی سمت سرد علاقوں سے آنے والی ہوائیں درجہ ارارت میں کمی اور گرم علاقوں میں سے آنے والی ہوائیں درجہ ارارت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اس کے علاوہ مختصر اناصر مثلا بادل پہاڑوں کا رخ اور بحری روحیں بھی آب و ہوا میں تبدیلی کا سبب بنتی ہیں تو عزیز طلبہ آج جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ آب و ہوا میں فرق کے اسباب اور پاکستان کی آب و ہوا تو آج ہم نے چار ٹوپکس پڑھیں نیسٹ ہم آگے پڑھیں گے تو آج کا جو ہمارے ٹوپک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ آگے آپ کو پڑھیں گے تو اگلے لیکچر تک کے لئے اجازت چھاتے ہیں اللہ حافظ